ان کے پاس کوئی ریکاوری کا پلان نہیں ہے ان کا جو ایجنڈا تھا اپنا ذاتی وہ ان نے مکمل کر لیا ہے اپنے کیسز کو ضفن کر دیا ہے اور نیب کا جنازہ پڑی دھوم سے اب اٹھ چکا چیز اور ہے آج ظاہرے پی ٹی آئی کی جو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے آر سال بعد وہ محفوظ کر لیا گیا وہ کچھ اب دنوں میں سنا بھی دیا جائے گا لیکن اس میں الیکشن کمیشنر کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون 64 کروڑ کا معاملہ ہے 35 کروڑ کا پیپلز پارٹی کا معاملہ ہے کیا یہ ساری پارٹیز کے فورن فنڈنگ کیسز کو نہیں دیکھ رہا الیکشن کمیشن پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان خود کہہ چکا ہے کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے اور یہ جو میڈیا لفظ استعمال کرتا ہے یہ غلط استعمال کرتا ہے اس میں پروہیبیٹڈ فنڈنگ کا انہیں کہا ہے ذکر ہو سکتا ہے اور اگر ایسی ہے اگر ایسی چیز ہے جس پر یہ بھی سوالیاں نشان ہے تو اس کی میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اماؤنٹ جو اس زد میں آتی ہے وہ کنفیسیکیٹ ہو جائے گی زبط ہو جائے گی اس کے علاوہ کچھ نہیں تو یہ جو چال بنی جارے ہی تھی تحریک انصاف کو ڈی ریجسٹر کرنے کی وہ بھی ناکام ہو گئی یہ جو ایک کہانی بنائی گئی تھی کہ باہر سے پیسہ آ گیا فورن فنڈنگ ہے یہ سورس ہے وہ سورس ہے وہ بات بھی دم توڑ گئی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کے اپنے جو صاحبان ہیں وہ اس کی تردید کر چکے ہیں کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے نمبر ایک نمبر دو کیا تحریک انصاف کی ہونی ہے دیگر جماعتیں جو ہیں وہ بھی لائے نا ہم نے تو اپنا پورا ریکارڈ پیش کیا ہے کہ ہمارے پیسہ کہاں سے آیا کون دینے والے تھے ڈونرز کون تھے یہ بتائیں نا لیگ نون کن وسائل سے چل رہی ہے پیپلز پارٹی کن وسائل سے چل رہی ہے کرپشن کے پیسے سے چل رہی ہے کمیشن ایجنٹس اس کو سہارا دے رہی ہیں پروپرٹی ڈیلرز ان کے پیچھے ہیں کون ہیں مافیاز ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں بتائیں ہم سے سوال کیا ہم نے جواب دیا اب ہم سوال کر رہی ہیں وہ جواب دیں اور الیکشن کمیشن کو یک طرفہ کوئی اختیار نہیں ہے کوئی فیصلہ کریں اور کوٹیں بھی کہا ہے سب کو سنیں سب کا فیصلہ کریں اور برابر کا سلوک کریں سب جاتے ہیں بلکل صحیح پوائنٹ ہے کہ انشاء صاحب ابھی اتوار والے روز خان صاحب ہم نے بڑا زبردست احتجاج کیا پورے ملک سے لوگ نکلے اس میں انہوں نے خطاب میں کہا کہ دس تاریخ سے پہلے میں پھر تاریخ دوں گا عوام تیار رہے اب وہ ہوگا کیا دھڑنا ہوگا جلسہ ہوگا لانگ مارچ ہوگا کیا کریں گے آپ لوگ پہلی بات تو ہے کہ میں پوری قوم کا شخصی آدھا شخصی آدھا کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کی کال پر انہوں نے جو مہنگائی کے خلاف پر احتجاج کیا یہ تاریخی تھا ہر شہر ہر کسپے میں ہر بڑے شہر میں پورے پاکستان میں پورے وفاق میں کھویٹا پشاور گلگت لہور کراچی ملتان رحیم یار خان چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی تحصیلوں کی سطح تک لوگوں پاہر نکلیں خواتین بچے مینت کشتب کا طالب مزدور سیلری کلاسز اور انہوں نے اس حکومت کی معاشی پولیسیز کو مسترد کیا ریچیکٹ کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا کہ انہوں نے مہنگائی نہیں انہوں نے تباہی کر دی ہے اور پوری قوم اس بجٹ کو کیونکہ جالی ہنسوں پر جالی عداد و شعبات پر بنایا گیا ہے اس کو مسترد کر دیا ہے نمبر ایک نمبر دو آپ پوچھ رہے ہیں کہ دوسرا حصہ کیا تھا دوسرا حصہ یہ تھا سر کہ دھڑنا ہوگا جلسہ ہوگا یا لانگ مارچ ہوگا جی جی اس پہ ہم نے یہ رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے سپریم کورٹ سے ٹھیک کہ بتائیے کہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں کیا صحیح ہے کیا پوری احتجاج ہمارا حق ہے کیا کنٹینرز لگانا جس طرح پچیس مائی کو لگائے گئے تھے اور جو پولیس نے جو عام شہریوں کے ساتھ صلوق برتا کیا کسی محضہ معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں خوش جائیں پنجاب پولیس نے جو یہاں لوگوں کے ساتھ صلوق برتا ہے یہ آپ کے سامنے ہے آپ کی فوٹیجز موجود ہیں دیوارے پھلانگی مستورات کو سوتی ہوئی مستورات کو پیچین کیا جاتے ہو ان کے موبائل اٹھا کے لے گئے عجیب جیب حرکت ہے کی بچوں کو پیٹا اور ٹیئر گیسنگ کی اس پہ دردی سے ننے بچے جو ہیں معصوم بچے جو ہیں وہ جو روٹیر گیس کی زد میں تھے اور اس قسم کا تشدد کیا ناجائز اور بے جا بلا وجہ لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں بند کر دیا کیا اس کی اجازت ہے اور اگر اجازت نہیں ہے تو پنجاب حکومت نے ایسا کیوں کیا کس کو ذمہ دار ٹھرائیں گے حمزہ شہباز یہ کرنے آئے ہیں یہ روایت کر رہے ہیں ان کو ابھی نہیں بھولا کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں حکومتیں آرزی ہوتی ہیں جو آج حکومت میں ہے کل اس کے آپوزیشن میں بھی ہونا ہے وہ ابھی سبق نہیں سیکھے کہ کس طرح آپوزیشن میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں اور کس طرح اچھی روایات قائم کی جاتی ہیں انہوں نے اس کے برعکس کیا انہوں نے وہی گلو بٹ کا راج نافذ کیا جو مارڈل ٹاؤن کے واقعات ہاتھ کے سامنے تھے اس تاریخ کو دورایا ہے اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جب وضاحت آ جاتی ہے تو ہم اس پر پھر فیصلہ کریں گے قوم بلکل تیار ہے اور ان سے تنگ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکام حکومت ہے ان کے پاس کوئی ریکاوری کا پلان نہیں ہے ان کا جو ایجنڈا تھا اپنا ذاتی وہ ان نے مکمل کر لیا ہے اپنے کیسز کو دفن کر دیا ہے اور نیب کا جنازہ بڑی دھوم سے اب اٹھ چکا ہے بکل صحیح شاہ صاحب ابھی اپنے خود کا کہ جس طرح اس وقت گرفتاریاں کی گئیں لوگوں کو مارا پیٹا گیا ٹیئر گیس کا استعمال کیا گیا اس کے بعد جو آپ سمیت دیگر انماؤں پر دہشت گردی کی دفاعات کے مقدمہ درج کی گئے اس میں کل آپ سمیت دیگر انماؤں کی زمانت ہوئی اگر عید کے بعد یہ گرفتاریاں کرتے ہیں آپ لوگوں کی تو پھر آپ لوگوں کا کیا لائے عمل ہوگا دیکھئے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان سے کچھ بائید نہیں ہے مثال کے طور پر مجھ پہ چھ مقدمے ہیں اسلام آباد کے مختلف تھانوں کے اب جس وقت مجھ پہ مقدمہ درج ہوتا ہے میں اسلام آباد کی حدود میں ہوں ہی نہیں ہاں میں پیچھے ہوں کٹینر پہ ہوں اور بیک وقت کیا میں چھے تھانوں میں بیکت وقت حمل آور ہو سکتا ہوں یا کوئی نقصی امن پیدا کر سکتا ہوں کیا میں کوئی خلاف فرضی کر سکتا ہوں اس قسم کے یہ آہ جھوٹے مقدمے جو قائم کر رہی ہیں انہیں بند ہونا چاہیے صحیح ہم ان کا مقابلہ کر رہی ہیں ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ہم توقع کرتے ہیں کہ عدالتوں نے ہمیں جو پہلے انٹیرم بیل دی پھر بیلز کا انفرمیشن کی ان کیسز کو خواش کریں گے ان کو وہ اٹھا کے بار پھیکیں کے کیونکہ یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی ڈراما رچانے کی کوشش میں ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ کل انہوں نے کچھ لوگ بھیج دیئے خیبر پختون مقابلہ سے تیچرز ان میں جنون لوگ بھی تھے اور جنون لوگ جو تھے ان کے ساتھ اب بات چیز کی تو وہ آمادہ ہو گیا ان کو قائل کیا گیا گفت شنید سے لیکن یہ چاہتے تھے وہاں شیلنگ یہ چاہتے تھے وہاں ربر بلٹس کا فائر ہونا ایک لوگوں کو مارنا چاہتے تھے اور مار کر الزام عمران خان پر اور تحریک کے انصاف پر ڈالنا چاہتے تھے یہ ہے ان کی سوچ جس سوچ سے ان کو اللہ کی خوف سے اللہ کی پکڑ آئیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے